بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل پاکستانی ہوم ایکٹیویٹیز امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اللہ کرے یہ رمضان سب کے لئے رحمتوں برکتوں اور خوشیوں بھرا ہو آمین جیسا کہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ گرمی کا موسم شروع ہو گیا تھا تو پودوں کو جو ہے وہ میں نے شیڈ میں رکھ دیا تھا لیکن جیسے یہ رمضان شروع ہوئے تو ماشاءاللہ دوسرا آج روزہ ہے تو بارش جو ہے وہ لگتار ہو رہی ہے جس سے پھول جو ہیں وہ سرسبز و شد آپ نظر آنے لگ گئے ہیں اگر آپ کے ایریے میں گرمی ہے دھوپ ہے تو کوشش کریں کہ پودوں کو شیڈی ایریہ میں شفٹ کر دیں یا پھر گرین نیٹ لگا کر رکھ دیں اس طرح آپ کے پودے جو ہیں وہ گرمی کے موسم میں بھی سرسبز رہیں گے میں نے بھی یہی کیا ہے کہ سب پودوں کو جہاں جہاں شیڈ تھی وہاں وہاں پر رکھ دیا ہے اور جو باقی پودے تھے میرے ان پر میں نے گرین نیٹ لگا دیا ہے لیکن آج کل بارش ہے تو بارش میں میں ان کو رکھتی ہوں کہ وہ اچھے سے دھل بھی جائیں اور اچھے سے پریش بھی ہو جائیں لیکن گرمیوں میں آپ یہ لازمی کیجئے گا پودوں کو آپ تیز دھوپ اور گرمی سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی پودے ہوں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پودوں میں نمی برقرار رہتی ہے نمی بنی رہتی ہے اور پودوں کو دن میں دو دو تین تین دفعہ پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گرین نیٹ ان پر لگا دیجئے دیکھنے جیسے میں نے جو ہے وہ پودے ایک ساتھ جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں تو ان کو مجھے بہت زیادہ بار بار پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی آج سکر رمضان ہے تو بار بار پانی دیا بھی نہیں جاتا تو اب یہ جو اتیاطی تدبیر ہیں لازمی کر لیجے گا اکثر نرسری میں بھی آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ پودے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھے ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ پودوں میں نمی برقرار رہے ہیں اس لیے وہ جوڑ کر رکھتے ہیں اس کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اسپیراغس جو پلانٹ ہے اس سے ایک سے دو پودے اور دو سے تین پودے ہم کیسے بنا سکتے ہیں یہ گراس کی طرح ہوتا ہے بہت زبردست سر سبزو شداب ہوتا ہے آنکھوں کو بہت زیادہ تھندک پہنچاتا ہے اور گرین بھی لک دیتا ہے تو میں نے کچھ دن پہلے ایک اس کا پودا بنایا تھا تو آج ہم اسی سے ہم ایک پودا اور بنائیں گے یعنی دو ہو جائیں گے اس کو سب سے پہلے ہم زمین پر پٹھیں گے تاکہ آرام سے یہ پودا جو ہے وہ باہر نکل آئے اس کے نیچے بلپز ہوتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے اس سے دوسرا پودا بنایا تھا اور یہ دیکھیں نئی روٹس اس کی جو ہیں وہ نکل آئی ہیں تو اب ہم اس کو بھی ایک سے دو کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کی کتے زیادہ بلپز ہیں نیچے اس کے بلپز ہوتے ہیں ان کی گروت بلپ سے بھی ہوتی ہے تھوڑا ساپ اس کی تینی کو لگ کر لیں بہت آسان طریقہ ہے اس کو ایک سے دو پودے بنانے کا یہ دیکھیں اس کو ہم احتیاط کے ساتھ الگ کرتے ہیں اور اس پورٹ میں میں لگ کروں گی نیچے میں نے جو اس کے ہول ہیں وہ کوکوہس سے بند کر دی ہیں اور اب ہم اس کو احتیاط کے ساتھ ہافہف کریں گے یہ دیکھیں بلپز مارشاللہ بہت زبردست اور بہت زیادہ بلپز بنے میں ہیں اور انہی بلپ سے ان کی جو گروت ہے وہ شروع ہوتی ہے یہ دیکھیں اتنا میں نے الگ کر لیا یہ کافی ہوگا اس پورٹ کے لیے جب یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے گا تو اس کو میں ہنگنگ پورٹ بنا دوں گی یہ ہنگنگ پورٹ میں بہت زبردست نیچے کی طرف ان کی لوکاتی ہے ایسے تینیاں لٹکی ہوتی ہیں تو بہت زبردست لگتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا بل بلہ گو گیا تو اس کو بھی ہم بیچ میں لگا دیں گے نیچے کوکوہس رکھا تھا اور اس کے پر تھوڑی سی مٹی جو میں نے مکس کر کے رکھی گیا وہ رکھیں گے اب ہم اس میں یہ پودے کو سیٹ کریں گے اور سائیڈوں پہ ہم اس پہ جو وہی مٹی ہے وہ مٹی ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پٹھیں گے تاکہ جو مٹی ہے وہ نیچے سیٹ ہو جائے کوکوہس ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ نیچے اس کے ہولز ہوتے ہیں اور پانی جو ہے وہ ہول سے مٹی نہ نکل جائے صرف پانی نکلے تو کوکوہس جو ہے وہ مٹی کو روک لیتا ہے اسی طرح ہم مٹی بھڑ کے اس کو بھڑ دیں گے اور تھوڑا سا دبائیں گے تاکہ جڑیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائیں اس طرح پٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو مٹی کے اندر بابلز ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں دیکھیں گا پانی ہم دیں گے تو جتنا بھی وہ مٹی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی یا ایکسٹرا پانی جو گا وہ نیچے سے نکل جائے گا اب ہم اس کو بھی خراب نہیں کریں گے بلکہ اس کے سائیڈوں میں جو مٹی ہم نے نکالی تھے وہ اور جو ایکسٹرا مٹی تھی وہ بھی اس میں بھڑ کر اس کو بھی ایک گملہ بنا لیں گے تو ہمارے ایک سے تین گملے بن گئے ہیں اس کو گملے میں شفٹ کی ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا اور یہ دیکھیں اس کی جو ہے نئی شوٹس کی نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور کافی گرین گرین بھی لگ رہا ہے اس طرح بہت آسان طریقہ اس کو ایک سے دو اور دو سے تین جتے آپ مرضی پودے بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اس کو جتنا آپ ملٹیپل کریں گے اس کی گروہ اچھی ہوتی جائے گی بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ دیکھیں کتی زبردستی گرین لک دے رہا ہے اور بہت زبردست لگے گا جب اس کو آپ ہینگنگ پورٹ بنائیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے تینکیو